بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پلیٹر باہرابیہ آج ہم بنا رہے ہیں پشاوری چپلی کباب چپلی کباب کے لئے ہم نکیمہ لیے ہیں کیمہ میں فیٹ بھی ہے اور آپ جب کباب بنوائیں تو دو دفا مشین سے نکموالیں باری کیمہ پسوالیں گوشت لے کے دھو کے پھر کباب بنوائیں تاکہ کیمہ کو دوبارہ پھر نہ دویں ہم نے دو ٹیبل سپون خشک دھنیا ایک ٹی سپون سفیل زیرہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ان کو دردرہ سا پیس لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ہم نے دو میڈیم سائز کے ہم نے ان کو فائن چاپ کر کے پانی نکال کے رکھ دیا یہ دیکھیں سارا پانی ہم نے نکال دیا ہے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے دو ہم نے میڈیم سائز کے لیے ہیں ٹیماتر اس سے بیج نکال لیا ہے تاکہ پانی میں بھی پانی نہ ہو ایک ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں کٹی ہوئی میرچ چیلی فلیکس ایک ٹی سپون نمک کٹی ہوئی کالی میرچ ہارا دھنیا کٹی ہوئی تین ہاری میرچیں ہیں مکھائی کا پیسٹ ہے دو ٹیلو پاس ہیں مکھائی کا آٹا اگر آپ کے پاس مکھائی کا آٹا نہ ہو تو آپ گہو کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں چار ٹی سپون ہی ڈالیے گا ایک کلو کمے میں ورناب کے کباب ہارڈ ہو جائیں گے مکس کر لیں گے تمام مسالے اور کمے کو ہم نے مکس کر دیے یہ جو ہم نے کالی مرچیں سفیز زیرا اور خشک دھنیا دردرہ سپیسے ہم نے ان کو یہ بھی شامل کر دیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہمیں ایک انڈا مکس کر لیں گے آپ اچھی طرح مکس کیجئے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح آپ پانچ منٹ تک کلیے کم اچ کم اس کو مکس کریں جب تک کمے میں ایسے لیس سے نہیں بن جاتی اس وقت تک آپ مکس کریں اچھی طرح کھولے برطن میں کیا کہ کباب ہمارے اچھے سے بننے میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں اوور نائٹ انشاءاللہ کاللہ آپ کو فرائی کر کے ان کا ریزولٹ دکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم نے چپلی کباب کا مٹیریل ریڈی کر کے رکھا تھا پشاوری چپلی کباب یہ ہمارا مٹیریل ریڈی ہوگی ہے ایسے کباب بناتے جائیں گول شیپ دے دیں کباب کی ہمیں بڑا بڑا پروفیشنل جو بناتے ہیں وہ بڑے بڑے ہی کباب بناتے ہیں ایسے ہم سرائی کر لیں گی پین میں ڈال لیں گرم آئل اس طرح پروفیشنل جو بناتے ہیں اس طرح ہم اسے پلی کباب کی اوپر گرم آئل کو اوپر ڈالتے ہیں تک ایدر سے بھی سرانگ ہو جائے پک جائے اس کی پوزیشن گیا نا ہول کر لیں اب ہم چارننگ کباب کباب کو سائیڈ چینڈ کریں گے کباب کی آہستہ سے آپ سائیڈ چینڈ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آگیا ہے اور سپیس بھی بنگے یہ ہم دوسرا کباب بھی ایسے رکھ لیں گے چارننگ بعد ہم سائیڈ چینڈ کریں گے اپنے کباب کی یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آگیا ماشاءاللہ بہت اچھا کک ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آٹھ منٹ بعد ہمارے کباب ماشاءاللہ چپلی کباب بن کے پیار ہو گئے ہیں جو پکڑے آن کو نکال کر رکھ رہے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں بہت شاندار کتنے ہمارے کباب رہدی ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی چپوہ آ رہی ہے بہت مزے کے بنے ہیں ادیننگ کی چٹنی کے ساتھ اب سرف کریں میری فیوریٹ چٹنی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے نرم اور جوسی بنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت مزے دار ہیں ٹرائے کرتے ہیں اتنی اچھی ریسپی بنی ہے ٹرائے کرنا تو بنتا ہے یہ چپ کریں کتنے اچھے پکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت جوسی ہیں میں نے ٹرائے کیا ہے آپ ضرور میری ریسپی کو ٹرائے کیا کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی فیڈ بیک بھی دیا کریں اور جو آپ کو ریسپی نئی چاہیے ہو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھا کریں میں ویسے ہی آپ کو ریسپی بنانا سکھاؤں گے انشاءاللہ ہماری پشاوری چپلی کباب کی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے ہیں بہت جوسی اور بہت مزدار اگر میری یہ چپلی کباب کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل کا آئیکن بھی بریس کریں تکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے بہت بہت شکریہ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ